بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک زبردست سے میٹھے کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ آپ فوراں ہی بنا سکتے ہیں بہت آسان سی اور انتہائی مزے دار بننے والی یہ ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے سب ہی اس ریسپی کو مزے لے لے کر کھائیں گے چلیے ہم ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں ایک کپ کے قریب پانی ایٹ کروں گی ایک پین میں اور اس میں میں ڈالوں گے کلرڈ سوئیاں آدھی پیالی کے قریب میں نے سوئیاں لی ہیں یہ آرام سے مارکٹ میں آپ کو مل جاتی ہیں تو ہم ان سوئیوں کو ایٹ کریں گے پانی میں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے اتنی دیر پکانا ہے کہ سوئیاں گل جائیں لیکن بہت زیادہ آپ کو نہیں گلانا آپ دیکھ سکتے ہیں پانس سے دس منٹ میں یہ آرام سے پک جاتی ہیں اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے تھوڑا سا بانیس میں رہنے دیں گے اب ہم آتے ہیں کسٹرڈ بنانے کی طرف تو یہاں لیا ہے ایک لیٹر دودھ اب دودھ میں میں ایٹ کروں گی چینی چینی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں یہاں میں نے فائف ٹیبل سپون کے قریب لیا ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ چینی ایٹ کر لیجئے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور تھوڑی دیر پکائیں گے جب دودھ میں جوش آنے لگے گا تو جو سوئیاں ہم نے اُبالی ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے تو اس کے اندر جو تھوڑا سا پانی تھا وہ سوئیوں نے جبس کر لیا ہے اسی طریقے سے ایٹ کر دیجئے اور پھر اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے پانچ منٹ پکانے کے بعد پھر ہم اس میں ایٹ کریں گے کسٹرڈ پاوڈر تو یہاں میں نے 3 ٹیبل سپون کسٹرڈ پاوڈر لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے ہم اس کو گھول لیں گے کسٹرڈ کو اچھے سے ڈیزاوف کر لیں تاکہ کوئی گھٹلی نہ رہے اب ہم کسٹرڈ کو ایٹ کریں گے دودھ کے اندر گریجولی ایٹ کرنا ہے اور مستقل آپ کو چمچہ چلاتے جانا ہے تاکہ کوئی لمس نہ بنے اچھے سے آپ مکس کر لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑا ہو چکا ہے ہمیں کسٹرڈ گاڑا تیار کرنا ہے اس کی کنسسٹنسی تھک ہونی چاہیے اب ہم پانچ منٹ پکانے کے بعد فلیم کو آف کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹرڈ اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے جب یہ روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اس میں اٹ کریں گے کریم ایک کپ کے قریب اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے مکس کیجئے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے فروٹ ٹین مکس فروٹ کا ٹین آپ آدھا یا ایک جتنا بھی آپ کو اٹ کرنا ہے اپنے حساب سے آپ اٹ کر لیجئے اس کے اندر اور پھر اس کو بھی ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیجئے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ایک بول میں میں نے اس کو نکال لیا ہے اس کو ہم ڈیکوریٹ کر لیں گے تو یہاں میں نے یہ لال کلر کی جیلی ریڈ جیلی جو میں پہلے ہی جمع چکی تھی تو ایک لیئر ہم ریڈ جیلی کی لگا دیں گے پھر گرین جیلی کی اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کریم ڈال دیں گے پھر آپ اس میں اٹ کر دیجئے مزیدہ سے ڈرائی فوٹ ڈرائی فوٹ آپ اپنی حساب سے اٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں بادام پر سیٹ کیے ہیں اور اوپر سے پھر تھوڑا سا روح افزر ڈال دیا ہے بہت مزیدار یہ ریسپی بنی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جدی بن جاتی ہیں امید آپ کو پسند آئے گی اب نہ خیال لکھے گا اللہ حافظ